آپ کو تاریخ کی اندر بڑی بڑی ہستیاں ملیں گی بڑی بڑی شخصیات ملیں گی جن کا تذکرہ آپ نے بھی سنا اور ان کے تذکرے کے سننے کو اور ان کا تذکرہ کرنے کو انسان اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے انہی ہستیوں اور شخصیات میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بھی ہیں کتنی بڑی ہستیاں ہیں کتنی بڑی شخصیات ہیں کیا اللہ نے ان حضرات کو مقام دیا ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما آپ دیکھیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے وہ کام لیا تاریخ انسانیت کے اندر اتنی بڑی صلح اور اتنا بڑا کارنامہ کسی اور حسن کا نہیں ملتا جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے حضرت علی کررم اللہ وجہو کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہ اپنے علاقے اور امت مسلمہ کے بڑے پیشوا تھے خلیفہ وقت تھے امام المؤمنین تھے اور فوج ان کے ماتحت تھی بیت المال کے خزانے ان کے ہاتھ میں تھے اختیارات ان کے پاس تھے ان سب کے باوجود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر بیعت گی اور سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیئے یہ اتنا بڑا کام جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا اسی کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہیں جن کی جررت جن کی شجاعت جن کا حق کے اوپر ڈٹ گانا اور حق کے لئے کٹ جانا لیکن نہ جھکنا نہ بکنا یہ مشہور ہے اور یہ قصے ہم سنتے سناتے ہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو یہ مسلمانوں کی امام ہیں یہ بڑی ہستیاں ہیں لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں کیسے بن گئیں اور وہ کون سی گودھ تھی جس کی اندر کھیل کر اور کون سی وہ تربیت تھی کون سی وہ دانشگاہ تھی کون سی وہ مدرسہ تھا کہ جس کے اندر پڑھ کر حضرت حسن امام حسن بن گئے حضرت حسین امام حسین بن گئے اور انہوں نے امت کو راہ دکھائی اور انہوں نے انسانیت کو حق پر ڈٹڑا سکھایا اور مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروانے کے لئے اپنے حق کو چھوڑ دینا سکھایا یہ کون سی گودھ تھی وہ گودھ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی گودھ تھی ایسے نہیں وقت کے امام بنے یہ پیچھے تربیت تھی یہ پیچھے ایک محنت تھی ماں کی